زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی غریب اور میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہونا کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اسی فیملی میں مرنا یہ آپ کی اور صرف آپ کی ہی غلطی ہے زندگی کو کوسنا اور حالات پر تھوپنا تو بہت آسان ہوتا ہے دنیا میں زیادہ تر لوگ یہی کرتے بھی ہیں لیکن اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حالات کے آگے جھکتے نہیں بلکہ اپنے آگے گھٹنے دیکھنے پر مجھپور کر دیتے ہیں تو آج ہم ایسے ہی میڈل کلاس شخص کی کہانی جانیں گے جس نے اپنے ہی دم پر کھڑی کر دی 37,500 کروڑ روپے کی کمپنی جی ہاں 37,500 کروڑ روپے کی کمپنی جسے سپر مارکٹ کا کنگ بھی کہا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں چیئرمن اور مانیجنگ ڈیریکٹر آف لولو گروپ ایم ای یوسف علی کی جن کا بزنس 42 سے بھی زیادہ کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے جن کے لیے 57,000 سے بھی زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں چلیے جانتے ہیں میڈل کلاس ایم ای یوسف کیسے بنی سپر مارکٹ کے کنگ ایم ای یوسف علی کی پیدائش 1955 میں ناثی کا ٹریشو اور کیرلا میں ہوئی یہ کوئی چاندی کا چمچ لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے یہ ایک میڈل کلاس فیاملی سے ہی تھے ان کے والد گجرات کے احمد آباد میں ایک چھوٹا سا بروسری سٹور چلا کر ان کو کیرلا کے سکول میں تعلیم پوری کروائی اور ایم ای یوسف علی شروعاتی دور میں ایک لائر بننا چاہتے تھے لیکن ساری فیاملی بزنس فیلڈ میں تھی اسی بچہ سے پندرہ سولہ سال کی عمر میں انہوں نے بھی بزنس فیلڈ میں خدم رکھ دیا اور گجرات کے احمد آباد جا کر اپنے والد کے ساتھ بزنس کرنا اور بزنس سیکھنا شروع کر گیا اور اچھارہ سال کی عمر میں بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈپلوما پورا کیا اور اسی وقت کیرلا کے زیادہ تر لوگ زیادہ پیسے کمانے کے لیے میڈل ایز کنٹریز جا رہے تھے پھر کیا تھا یوسف علی کو ملا موقع اور انہوں نے اپنا پاسپورٹ تیار کروایا اور اکتیس ڈیسمبر نائنٹین سیونٹی سیون کو یو اے ای کے ابو دبی کے لیے روانہ ہو گئے ابو دبی پہنچ کر اپنے انکل کی کمپنی ای ایم کئی گروپ کو جوائن کر لیا کچھ دنوں تک کام کر کے انہوں نے اچھا خاصا کما لیا تھا اور نائنٹین نائنٹین میں انہوں نے لولو ہائپر مارکٹ کی شروعات کی اور اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ یوسف علی کا بزنس بڑھتا ہی چا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یوسف علی بھارت کے ونچالیس وے اور پوری دنیا کے ساہ سو سینتیس وے سب سے امیر شخص بن گئے ہیں لولو گروپ کے علاوہ فور پوائنٹ نائن نائن پرسن سیریان بانک فور پوائنٹ فور سیون پرسن فیڈرل بانک اور ٹین پرسن کوچنگ انٹرناشنل ائرپورٹ میں اپنا حصہ بنائے رکھی ہیں لولو گروپ کا سالنا ٹرن اوور آج ارب ڈالر کا ہے لولو گروپ کا مین برانچ یو اے ای کے راجدھانی ابودبی میں ہیں اس گروپ کا بزنس مدھیاپور ایشیا امریکہ اور یوروک سمیت 42 سے بھی زیادہ کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے دنیا بھر میں پھیلے اس بزنس کے سریعے لولو گروپ نے خریب 57000 لوگوں کو روزکار بھی کیا ہوا ہے یوسف علی ایک بڑے بزنس مان ہونے کے ساتھ ایک بڑے دل والے شخص بھی ہے گجرات کے بھوکمز لے کر سنامی اور بار تک انہوں نے دھیڑ سارے پیسے ٹونیٹ کر دیئے انہوں نے آگست 2018 میں کیرلا کے لوگوں کو پھر سے بسانے کے لیے خریب 9 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مدد مہیا کرائی تھی وہ دنیا کے باقی حصوں میں بھی جگہ جگہ مدد کے لیے پیسہ دیتے رہتے ہیں یوسف علی کو یو اے ای کے سروچ ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے اس کے علاوہ 2005 میں بھارتی سممان ایوارڈ اور 2008 میں بادنشری ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے تو ناظرین یہ تھی یوسف علی کی میڈل کلاس دے سپر مارکیٹ کی بننے تک کی کہانی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا اور چانل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا